ترکی میں قبرز وقت الیکشن پندرہ سال سے حکمرانی کرنے والے رجب طیب اردگان ایک مرتبہ پھر بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے اختیارات میں بھی اضافہ ہو گیا ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدارتی اور چھہ سو نشستوں پر پارلیمانی انتخابات ایک ساتھ ہوئے اردگان کو ترپن اشاریہ آٹھ فیصد ووٹ ملے ان کے قریبی حریف محرم انچے تیس اشاریہ ایک فیصد ووٹ حاصل کر سکے حکمی نتائج کا اعلان جمعے کو کیا جائے گا پارلیمانی انتخابات میں بھی اردگان کی ایک اے پارٹی چھالیس فیصد ووٹوں کے ساتھ سب سے آگے ہے کامیابی کے بعد صدر اردگان نے کہا ہے کہ وہ مخالفین کو قانون کے دائرے میں سبق سکھائیں گے